ہیلو ایبریون میں ہوں افزل اور آپ دیکھ رہے ہیں افزل اللپ یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی آر پی سی اور آئی پی سی کی جگہ پر جو نیا قانون آ گیا ہے بی این ایس اور بی این ایس ایس یہ ایک جولائی سے لاغو ہو گیا ہے اور اس قانون کے تحت جو پولس کو جو عدکار ملے ہیں جس کے تحت پولس کو جو مکھیا گیری ملی ہے کہ مطلب اب پولس گرفتاری بھی تو کرے گی کرے گی ضرورت پڑھنے پر نیا ایک آگ بھی کام کرے گی اب وہ نیا ایک کس طرح کا ہوگا کیونکہ پولس ہے اب تک جو پولس کا ریکارڈ رہا ہے ہمارے بھارت برش میں وہ تو ہم سمجھتے ہی ہیں ہر قانون کا میسیوج ہو رہا ہے تو پولس اگر پولس کو اس طرح کی پاور دے دی جائے گی تو آگے چل کر کہ یہ کس طرح سے اس کا میسیوج ہو سکتا ہے اور جانتے ہیں کوئی بھی کانون اگر پولس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور پولس کو جہاں موقع ملتا ہے اس کا میسیوج کرنے کے لیے تو نائنٹی فائب پرسنٹ جو پولس دپارٹمنٹ میں جو لوگ ہیں نبی پرسنٹ نائنٹی فائب پرسنٹ وہ اس طرح کی گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں اس طرح کی مطلب کی کانون کا میسیوج کرتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں تو وہ سارا کچھ بتاؤں گا لیکن ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی میں ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں وہ تب بھی تھے اور آج بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے تو یہ جو کانون آیا ہے اس کے تحت جو آگے آپ کو پرولم کریٹ ہونے بالی ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں چرجہ کریں گے بی این ایس ایس کی دھارہ پینتیس ون اس میں کیا ہے کہ پولس سب سے پہلی بات تو یہ کہ پولس آپ کو بینہ وارنٹ سممن کی گرفتار کر سکتی ہے مطلب کی ضرور نہیں ہے کہ آپ کا کوئی کیس کئی کوٹ میں چل رہا ہے اور آپ وارنٹ ہو جائیں تو آپ کو پولس گرفتار کرے گی آپ پر کوئی کیس نہیں ہے آپ کا کہیں پر کوئی کیس بیچارہ دیم بھی نہیں ہے پولس کے پاس نہ ہی کوئی سممن ہے نہ ہی کوئی وارنٹ ہے ٹھیک ہے اگر پولس آپ کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو پولس آپ کو بینہ سممن وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے سب سے پہلی بات صرف سوچنا کے ادھار پر اب سمجھتے ہیں سوچنا دینے والا مخبیر بھی ہو سکتا ہے مخبیر ایسا ہے انسان ہے جو کبھی کورٹ میں وپستت ہوتا نہیں ہے جا تھا اگر پولس پہ بھروسہ کر لے مطلب کی اگر پولس کو آپ کو گرفتار کرنا ہے تو پولس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے چوبیس اگھنٹے آپ کو تھانے میں رکھ سکتی ہے پہلے بھی تھا اب بھی یہ یہ ٹھیک ہے تو یہ جو دھارا ہے وہ پہتیس ورن کے طریقے یہ ادھکار پولس کو ملا ہوا ہے اب آگی کی چیز آگی کی چیز کیا ہے نام اور نباس اگر آپ نہیں بتاوتے ہیں پولس آپ سے کچھ پوچھتی ہے اور ایمین نام اور نواز پوچھتی ہے اور آپ اگر نہیں بتاتے ہیں تو پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے جی ہاں یہ ادھکار ملا ہویا پولیس کو بی این ایس ایس کی دھارہ تھرٹی نائن کے تحت اب اس کا میسیوج بھی آپ بعد میں بتاؤں گا اس کا میسیوج کیسے ہوگا آگے ہم بتاتے ہیں پہلے جو سی آل پی سی کی دھارہ ایک سو اکی آون تھی کہ اگر کوئی کہیں جھگڑا ہو رہا ہے تو پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی تھی ٹھیک ہے اگر پولیس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپراد ایک سنگی اپراد کی سریڈی میں جا سکتا ہے تو اس کنڈیسن میں پولیس اس طرح کے اپراد ہونے سے پہلے آپ کو گرفتار کر لیتی تھی جو کہ سی آل پی سی کی دھارہ 151 کے تحت آ دیتا ہے لیکن اب اس سیکشن کو بی این ایس ایس کی دھارہ 170 کے تحت کر دیا گیا مطلب کہ اگر پولیس کو لگتا ہے کہ کوئی سنگی اپراد ہو سکتا ہے تو پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس اپراد ہونے سے پہلے یہ چیز ہے آگے ہم بات کرتے ہیں یہ جو دھارہ ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے بی این ایس ایس کی دھارہ 172 اس میں کیا ہے اگر کوئی آپ کو انردیس دیتی ہے پولیس کے آپ ایسا کرو آپ ویسا کرو تو اگر آپ ایسا ویسا نہیں کرتے ہیں آپ سے پولیس کچھ کراتی اور آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے یہ چار شیکشن ٹھیک ہے اب اس کا فائدے بھی ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ادھکار اگر پولیس کو مل جائیں گے اب اس سے نقصان کیا ہوں گے میں آپ کو ایک پار کنویس کر دوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ پائیں مان لیجئے کہ پولیس کو کہیں کوئی سوچنا مل جاتی ہے ملتی ہے نہیں ملتی ہے وہ ایک الگ بات ہے پولیس تو مکویر کا بھی نام رکھ دیتی ہے کہ مکویر سے ہمیں ایسی سوچنا ملتی ہے کہ اس طرح کا کرت کو انجام دینے والے ہیں اور ہم نے ان کو گرفتار کر لیا تو اس طرح کے معاملی سامنے آتے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں اور آگے بھی ایسے آتے رہیں گے کہ پولیس اس طرح سے مکویر کے بحاب پر لوگوں کو گرفتار کرتی ہے ان پر کیس لگا دیتی ہے ان کو جیل بھیجوار دیتی ہے آپ نے دیکھوں گے تمام جو عام سیکس ریلیٹیڈ ہیں اور سراب سر ریلیٹیڈ جو کیس ہوتا ہے گینگسٹر سر ریلیٹیڈ اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں پولیس جو ہے مکویر کے بحاب پر کیس کرتی ہے چوری کا مال کی ریکاوری ہو اس کے معاملے بھی دیکھا جاتا ہے کہ مکویر کو دکھایا جاتا ہے کہ مکویر کی سوچنا پر ہم نے اس طرح کا کرت کیا اور ان سے یہ مال برامت کیا اب مال ان سے برامت ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے لیکن جائے تر مکویر کا رول دکھایا جاتا ہے اب یہاں پر مکویر سے کوئی سوچنا مل جائے مکویر کیسا بیکتی ہے جس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے کبھی گھوٹ میں آنی سکتا تو وہ ایسا بیکتی ہے ایسے بیکتی سے سوچنا پولیس کو مل رہی ہے یعنی پولیس یہ کہہ دے اپنی طرف سے کہ ہم کو مکویر سے سوچنا ملی ہے کہ آپ اس طرح کارکرت کرنے کی انجام دے رہے ہیں اور آپ کو پولیس گرفتار کر لے گی تو اس طرح سے پولیس مسیوج کر سکتی ہے مکویر جوجنا دے دے نہ دے ہو مکویر نہ ہو کوئی عطا پتا نہیں ہے آگے بات کرتے ہیں نام اور نواز نہ بتانے پر بھی پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے یہ انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں ہے لیکن اگر پولیس آن ڈیوٹی کہیں ہے اور پولیس آپ سے مان لیجی آپ سے نام اور ایڈرس پوچھتی ہے آپ پتا بھی دیتے ہیں لیکن اگر کیونکہ پولیس کو اگر کرپشن کرنا ہے تو آپ کو گرفتار کرے گی کیونکہ آپ جہرسی بات ہے کہ اگر آپ کو گرفتار کرنا ہے تو پولیس آپ کو گرفتار کرے گی تنگ کرے گی پریشان کرے گی آج کل لیگل وی میں چل کون رہا ہے آج کل گیا ہے لوگ پیسے کے لیے دیکھا جاتا ہے جہادتر کئی جگہ پر اس طرح کے قانون کا میسیوچ ہو رہا ہے مطلب کہ پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا کسی بھی آرو ماں لیجی کوئی آپ نے کیا بھی نہیں پولیس آپ سے جانبوجھ کر کے اٹک گئی اور پولیس نے پھر بھی آپ کو گرفتار کر لیا اور پولیس تو لکھ دے گئے کہ انہوں نے ہم نے نام اور ایڈرس انہوں نے یہ بتایا تھا اور ہم نے چیک کیا تو ملپ کی کچھ بھی آپ پر ویلیم لگا دی گی کہ یہ نام ایڈرس یہ اس طرح سے بتا رہے تھے کر کے دس وارہ گھنٹے یا چوبیت چوبیس گھنٹے آپ تھانے رہیں گے تو جہرسی باتہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پولیس کے ہاتھ پیر جھوڑنے لگتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہمیں چھوڑ دو چاہے تو چاہے چیزار روپے دس جار روپے لے لو تو یہ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ کرپشن کا بھی ایک حصہ بنے گا اب پولیس کے بیلیڈ نردیس کون سے ہوں گے کیا کہے گی پولیس مطلب کی آپ کا ماملہ ہے آپ آپ آپس میں یا پھر نیاہ لے کے تھو آپ اپنی مسئلے کو سلجھا سکتے ہیں لیکن اگر پولیس اس میں انٹرفیر کر دے اور آپ کو کوئی نردیس دے تو آپ اس کو کرنا پڑے گا اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو غرطر کر لیے جائے گا بات سمجھ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے ایک سر دیکھا جاتا ہے کہ پولیس کو لوگ ایک پکش پہلے سے تھانے میں چلا جاتا ہے دس پانچ ہزار روپے تھانے میں دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو جہرسی بات ہے پولیس اس کی طرف اس کی طرف دم ہلانے لگتی ہے اس کی بات بولنے لگتی ہے اور پولیس اس کے اس میں آ کر کے اس کا اس طرح سے پیسہ لے کر کے پکش پاتھ تو کرے گی جہرسی بات ہے تو اس معاملے میں اگر اس طرح کے پولیس کو نردیس دیتی ہے جو کہ ایک کا پیسہ لے کے بیٹھی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کس حد تک میسیوج ہوگا مطلب کہ پھر ایک پکش کو پوری طرح سے دبا لیا جائے گا اس کو ایسے نردیس دیے جائیں گے جو کہ اگر وہ کرے گا تو اب بھی نقصان ہے نہیں کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا تو یہ چیز ہے اس طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ پولیس کو مکھیہ بنا دیا گیا اپنے چھتر کا مکھیہ ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے جس کو چاہے وہ گرفتار کر سکتی ہے ویلڈ طریقے سے ان ویلڈ طریقے سے ان ویلڈ طریقے سے گرفتار چلو کرے گی لیکن اس کو ویلڈ طریقے سے دکھا دیں انہوں نے اپنا نام ایڈرز غلط بتایا ٹھیک ہے یہ سنگیہ اپراد کر سکتے تھے اس طرح کے کرت کی آشنگہ تھی تو یہ چیز ہے آپ کو گرفتار کر سکتی ہے آپ پیسہ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ دے اور پیسہ نہیں دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بانڈ بیل بانڈ وغیرہ بڑھنا پڑے اور پھر آپ کوٹ سے پھر آپ کو اپنی بیل کرانی پڑے تو یہ ایک چیز ہے اور کوئی بھی نہیں آج کے جمانے میں پڑنا چاہتا ہے کوٹ کچھری کے چکر میں اگر پولیس کو کسی سے کہہ دے کہ چلو آپ سے یہ آشنکہ ہے اور تھانے چلو تھانے میں بیٹھو گاڑی میں بیٹھو تو بیسے بھی لوگوں کی ہوا نکل جاتی ہے کہ کائے گی یہ مسئیبت میں پھرسکے اپنے کام کو چھوڑ کر گے ہم جو ہے اس چکر میں پڑ گئے پھر کیا کرتے ہیں لوگ سیٹنگ واجی میں لگ جاتے ہیں کیونکہ لوگ ڈر جاتے ہیں اس لیے اس چیز میں لگ جاتے ہیں سیٹنگ واجی کا مطلب ہے پیسے کا وہ کہتے ہیں بھائی ہزار روپے لے لو پانسو روپے لے لو دو ہزار روپے لے لو دس ہزار روپے لے لو چھوڑ دو ہمیں اس لفڑے میں نہیں پڑنا چاہتے ٹھیک ہے تو یہ چیز دیکھیں گئے اور پولیس کس حد تک کرپشن کرتے ہیں یہ چیز آپ سمجھتے ہیں ایک بات میں کلیر کر دوں کہ سارے برے لوگ نہیں ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ سا ہی جیسے کہ ہماری دنیا میں سب لوگ جیسے نہیں اچھے لوگ بھی ہیں جو واسطتوک اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں اگر ان کے بارے میں ایسی بات کہوں گا تو میں گنہگار بن جاؤں گا پابی بن جاؤں گا ٹھیک ہے ان کے بارے میں ضرور ایسی بات کر رہا ہوں جو واقعی میں اس طرح کی بات اس طرح کا کرتے ہیں اور اس طرح کی حرام کی کمائی کھاتے ہیں سو یہ تھا پورا ویڈیو سو گائز اس طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیسے پولس کی مکیہ گیری چلے گی سو آپ کو سچیت رہنا ہے سابدھا رہنا ہے سو گائز یہ تھا پورا ویڈیو آہی ہوپ یو لائک اس ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجئے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے چلیئے ملتا ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ